یہ سولر انورٹر آپ کے بجلی کے بلکو زیرو کر سکتا ہے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہوم پاور 6 کلو آٹ انورٹر کی کمپلیٹ ٹیسٹنگ کریں گے اور نہ صرف ٹیسٹنگ کریں گے بلکہ آج ہم اس انورٹر کو کھول کے اس کے اندر سے بھی آپ کو پارٹس دکھائیں گے اور اس کی بلڈ کوالٹی دکھائیں گے تاکہ آپ کو انورٹر کا انتخاب کرنا آسان ہو یہ انورٹر ڈوال آٹ پٹ کے ساتھ آتا ہے بیٹری ایکولائزیشن کے ساتھ آتا ہے وائ فائی اوپشنل کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کے بجلی کا جو بلگ ہے وہ 600 یونٹ کے قریب آتا ہے تو آپ اس انورٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں بہت سے ایسے فیچرز جو آپ اس انورٹر کو خریدنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مدسر رحمان تو چلیں آج کچھ نیا سکتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے جب ہم اس انورٹر کی انبوکسنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک عدد یوزر مینمل ملتا ہے ایک عدد ورنٹی کارڈ ملتا ہے اس کی ایک سال مکمل اور چار سال سروس ورنٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد بروشر ملتا ہے جس میں بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پوری پروپر ڈائیگرام جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور ایک عدد مین پرادکٹ یعنی ایک عدد انورٹر اس میں ہوتا ہے پیارے دوستو سب سے پہلے ہم اس انورٹر کا گریٹ فیڈنگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ کمپنی نے کہا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیڈ بیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی چھے کلو وارٹ کا انورٹر چھے کلو وارٹ گریٹ فیڈنگ کرتا ہے لیکن ہم تو اس کو ٹیسٹ کریں گے ابھی آپ کے سامنے انورٹر پر میں نے کوئی لوڈ نہیں چلایا زیرو وارٹ لوڈ ہے اور انورٹر کے ساتھ میں نے سولر کنیکٹ کیا ہے آپ کے سامنے سکرین پہ یہ انورٹر چھے کلو وارٹ گریٹ فیڈنگ کر رہا ہے چھے ہزار وارٹ چھے ہزار پینتیس وارٹ کے قریب گریٹ فیڈنگ کر رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا لوڈ نہیں چال رہا یعنی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیڈ بیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹائم میں جو آپ کی اضافی سولر کی پاور ہے وہ آپ بابڈا کو واپس دیتے ہیں اور وہی یونٹ جو ہے وہ آپ رات کو جب استعمال کرتے ہیں تو آپ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ اپنی بجلی کو فری کر سکتے ہیں یا آپ کے جو مہانہ یونٹ چھے کسو کے قریب ہوتے ہیں ان کو آپ زیرو کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو ابھی ہم اس انورٹر کا کرتے ہیں لوڈ ٹیسٹ لوڈ ٹیسٹ کو میں دو عصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا ایک میں اس کے ساتھ وابڈا کنیک کر کے اس کا لوڈ ٹیسٹ کروں گا کہ میکسیمم کتنے وارٹ تک جاتا ہے صرف سولر پر ہم لوڈ کو چلائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو لوڈ ٹیسٹ کر رہا ہوں وہ وابڈا کے ساتھ ہے آپ کے سامنے سکرین پر اس وقت جو لوڈ چال رہا ہے وہ چھے کلو وارٹ لوڈ مکمل چال رہا ہے یعنی چھے کلو وارٹ کا یہ انورٹر جو ہے وہ چھے کلو وارٹ لوڈ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے بٹ مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اوور لوڈ کتنے وارٹ پر جا کے دیتا ہے تو میں نے اس پر لوڈ مزید بڑھا ہے تو تقریباً چھے اشاریہ چھے کلو وارٹ آپ کے سامنے یہ لوڈ چل رہا ہے چھے اشاریہ سات کلو وارٹ چل رہا ہے تو اس وقت جا کے اس نے انورٹر نے جو ہے وہ اوور لوڈ کا ایرر یعنی سات نمبر کا ایرر ہمیں پروائیڈ کیا ہے اب یہاں پہ میں یہ چیک کرتا ہوں کہ بغیر وابڈا بغیر بیٹری کے یہ کیا رسپونس میں دیتا ہے تو آپ کے سامنے میں نے اس کو جو ہے فائی پوائنٹ ایٹ فائی پوائنٹ نائن گلو وارٹ اس پر لوڈ چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر بلکل بند ہے اور پیورلی جو ہے وہ سولر پہ جو ہے وہ لوڈ چل رہا ہے تو یہاں پر ہمارا لوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ مکمل ہوا لیکن سمپل سا میں آپ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا دو باتیں کہنا چاہوں گا ایک تو انورٹر کو آپ اسی سے پچاسی فیصد تک استعمال کریں لوڈ اس پر ڈالیں اور دوسرے نمبر پر آپ اس کو سنگل سورس پر نہ چلائیں جیسے یہ ہم نے تو بھی ٹیسٹنگ کی ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو دو سورس لازمی پروائیڈ کرنے ہے تاکہ بہتر فہمس آپ کو مل سکے پیارے دوستو یہی پہی پی وی جنریشن ٹیسٹ بھی لوڈ ٹیسٹ کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے تو یہاں پھر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ اس وقت تقریباً جو ہے دو سو بیاسی کے قریب وولٹیج سولر کے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیس بیس اکیس امپیر کے قریب بیس امپیر تھی اکیس امپیر کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ پی وی کی جنریشن ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کا جو کنٹرولر ہے وہ ستائیس امپیر کا ہے یعنی ابھی تک کا جتنا بھی بڑے سے بڑا سولر پینل وارٹ کا زیادہ زیادہ پینل آیا ہے اس کو آپ ایزیلی اس کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں چار سو پچاس تک وولٹیج نہیں دے سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس پہ ستائیس امپیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو سٹنگے بھی پیرلل کرنا چاہیں تو آپ اس پر لگا سکتے ہیں پیارے دوستو اب ہم اس انورٹر کا کرتے ہیں سائن ویو ٹیسٹ تو آپ کے سامنے میں نے انورٹر کو اسیلو سکوپ کے ساتھ کنیک کر دیا ہے اسیلو سکوپ کو میں اون کر رہا ہوں اور اب میں اسیلو سکوپ کے ساتھ انورٹر کے کنیکشن کر رہا ہوں انورٹر ہون کرتے ہی جو سکرین پر ریزلٹ مجھے دکھائی دیا ہے وہ پیور سائن ویو ہے یعنی یہ انورٹر آوٹ پڑ جو ہے وہ پیور سائن ویو فراہم کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا سائن ویو کا ٹیسٹ بھی مکمل ہوا پیارے دوستو میں اب آپ کو یہ انورٹر کھول کے دکھاتا ہوں کہ یہ بیلڈ کوالٹی اس کے اندر سے کیسی ہے اور اس کے اندر سے کون کون سے پارس ہمیں ملتے ہیں اور ان کی کوالٹی کیا ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے انورٹر کو کھول دیا یہاں پہ ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ آپ کا انورٹر اگر ورنٹی میں ہے تو آپ بالکل بھی اس کو نہ کھولیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تمام معلومات انورٹر کے فراہم کریں تاکہ آپ کو انورٹر کا انتخاب کرنا آسان اور آپ کو اس کی کوالٹی کا اندازہ ہو جائے تو اگر میں اس کے مین پارٹس کی بات کروں تو یہاں پہ یہ ہمارا ایم پی پیٹی سائیڈ ہے یعنی جو سولر کے جو ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے وہ یہ ایم پی پیٹی والی سائیڈ پہ ہوتا ہے اب یہاں پہ جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے دو ہیٹ سنگ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ بسیکلی ہوتی ہے آپ کا جو بی ایم ایس اور وائ فائی جو آپ آپ اپشنل یوز کرتے ہیں یہ اس کے لیے آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ چارجنگ سائیڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں اگر اس میں میں بات کروں تو اس کے اندر جو آئی جی بی ٹی کی تعداد استعمال کی گئی ہے وہ نو ہے یعنی اس میں نو آئی جی بی ٹی استعمال کیے گئے ہیں اور یہ جو حصہ ہے یہ اس کو ہم آؤٹپٹ والا حصہ بولتے ہیں اور آؤٹپٹ والا حصہ جو ہے اس کے اندر سولہ موسفٹ کا استعمال کیا گیا ہے اگر میں بات کروں کہ یہ جو ہیٹ سنگ لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس چارجنگ سائیڈ پہ اور آوٹپٹ سائیڈ پہ تو اس میں بھی جو ہیٹ سنکھ ہیں ایک تو وہ کافی بڑے سائز کے لگے ہوئے ہیں اگر اس کی چڑھائی اور لبائی کی بات کروں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو انورٹر ہے اس کے اندر جو زیرو ٹو کا جو پراملم آتا تھا جو اوور ٹیمپریچر کا مسئلہ آتا تھا اس کی وجہ سے اس طرح کہ کوئی بھی مسائل ہمیں اس میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہیٹ سنکھ جو ہے وہ بڑے اچھے استعمال کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو ریلے ہیں یہ بیسیکلی ڈوال آوٹپٹ کے لیے جو ریلے یوز ہوتی ہے یہ وہ والی ریلے ہیں اگر میں بات کروں یہاں پہ جو ٹروڈل کوئل ہمارے پاس موجود ہیں اس کو کوئل بھی عام طور پر بولتے ہیں یہ بھی کافی اچھی کوالٹی کی یوز کی گئی ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ہمیں سوفٹ ویئر کارڈ اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ بیٹری کے ٹرمینل یہاں پہ ہیں اور ان کے درمیان ایک سیپریٹر استعمال کیا گیا ہے سیپریٹر کا مطلب ہوتا ہے جو سیپریٹ کرتا ہے دونوں پوائنٹوں کو کہ جب آپ بیٹری کے کنیکشن کر رہے ہوں تو دونوں تاریں جو ہیں ان کا شارٹ سرکٹ آپس میں نہ ہو اگر یہاں پہ میں اس سائیڈ پہ بات کروں تو اس میں جو سویچ استعمال کیا گیا ہے یہ مجھے کافی پسند آئے کیونکہ اس طرح کے سویچ جو ہے وہ ہمیں آئی پی سکسٹی فائیو انورٹر کے اندر ملتے ہیں یہ اس کا ٹیمپریچر سینسر ہے اور اوورال جو کوالٹی ہے وہ اس سے میں مطمئن ہوں اچھی کوالٹی یوز کی گئی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں جو فالٹ ریشو ہے وہ منیمم ملے گی اس کے ساتھ یہاں پہ ہمیں ڈسپلی اور ڈسپلی کار دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انورٹر کی کوالٹی کا اندازہ ہو جائے پیارے دوستو اب میں آپ کو اس انورٹر کی پرائز کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ پرائز آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی اور ڈالرز کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے تو کمپنی نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ پرائز کے لیے سکرین پر نمبر دے دیں جو لیٹسٹ پرائز ہوگی اس حساب سے جو ہے وہ کانٹیک کر کے آپ کو فوری طور پر پرائز کے بارے میں اگاہ کر دیا جائے گا اچھا نئی کمپنی ہے تو کوئی دکاندار اگر ڈیلرشپ لینا چاہتا ہے کوانٹیٹی میں لینا چاہتا ہے تو دیفنیٹلی اس کو اسی کی کوانٹیٹی کے مطابق اس کو پرائز جو ہے وہ بتائی جائے گی تو آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر یہ انورٹر لینا چاہتا ہے تو آپ سکرین پر دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے یہ انورٹر پرچیز کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کو سکھنے کو ملا ہوگا ہم نیکس کسی اوٹوپک کے ساتھ نیکس کسی انورٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور آزی رہوں گے بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے ریر ساری کامیابیاں ترقیہ اطا فرمائے ملتا ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات